اس میں یہ صرف ایک ہزار تھے لیکن اب جو ہیں ابھی ان کی تعداد تین ہزار تھے جس میں امیدن کہ اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ یہ جنگیں بڑی ہوتی چلے گئے جنگیں بہت میں قریش فوج کے ساتھ جو ہیں جو ان کا گارڈ تھے ذرہ بختر تھے جو وہ لباس ساہمی لباس جو وہ پہنتے تھے ان کی تعداد بھی اچھی خاصی تھے یہ لوگ سیون ہنڈرڈ یعنی کہ سات سو کے قریب ان کے پاس ذرہ بختر تھے جس کو پہن کے ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سے ہے وہ برسرے پیکار ہوئے جنگ شروع ہوئی سات سو کے قریب ان کے پاس اتنا سامان نہیں تھا اس سے پہلے کہ ہم مسلمانوں کی بات کریں ان کے پاس جو کیملز ہے مشرقین کے پاس جو ہیں وہ کیملز کی تعداد جو ہے وہ تین ہزار ممتوں کی تین ہزار کے قریب ان کے کاملز اسی طرح سے ان کے پاس اس جنگ میں گھوڑے بھی جو ہیں وہ دوست ہوتے ہیں imagine کیجئے کہ کتنی تیاری کے ساتھ جو ہیں وہ یہ آتا ہیں دوستوں کے قریب جو ہیں وہ ان کے پاس گھوڑوں کی تعداد دو ہنڈرڈ ہوتیس نبی دیم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریجنس سسٹم جو ہے سب سے بہترین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگے اپت کا بہت پہلے سے پتا چلتی تھا انفیکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کی زندگی ناظر ابباد میں آنے والے بہت سے بادشاہوں میں سرور کائنات کی زندگی سے سیکھا مائیکل ہارٹ کی کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہیں وہ دوسرے مصرد کے لوگی میری ریسپیکٹ بڑے آنے والے اور ایون سب سے زیادہ ذہین ترین سمجھتا دعو رہا ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا عباس کا خط جو ہے وہ مصورد ہوتا حضرت عباس حضرت عباس جو ہے وہ یہ خط بھیجتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبا کے مقام پہتے ہیں جنگ اہت کے لیے اہل مکہ کا لشکر جو ہے وہ مقام عبواہ سے چلتا ہے یہ امپورٹنٹ ہے جی نوٹ کر لی جائے گا فارک علیہ وسلم جس پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اس پوائنٹ کا نام مقام عبواہ تھا اور جس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں تو وہ سٹی کرتے ہیں اس کا نام مقام عقیق تھا مقام عقیق تھا جہاں پہنچتا ہے اب مسلمانوں کو بھی دیفنیٹی جنگ کی تیاری کرنی ایک ہزار کے قریب ہیں وہ مسلمان ایک ہزار کے قریب مسلمان جو ہیں وہی کتھے ہوتا ہیں اور یہ وہی جنگ ہے جس میں عبداللہ ابھی جو منافق تھا اپنے دوستوں کو لیتا ہے اور چلا جاتا ہے واپس چلا جاتا ہے لوٹ جاتا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں اس کے بعد جنگے بدر سے واپس جنگیاں خود سے سوری واپس ہلا جاتا ہوں پیچھے جا گئے سات سو سیون ہنڈڈ ورسیس سری تھاؤلن سپہ سلال کا حکم جو ہے وہ ماننا ہر جنگ میں فرض رہا ہے غزبہ احد کے سپہ سلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سپہ سلال کے فراج سے انجام دے رہے تھے غزبہ احد میں مسلمان مدینہ سے چل کر احد کے مقام شیخ خان کی طرف پہنچے امپورڈن پوائنٹ ہے شیخ خان کی طرف جو ہے وہ مسلمان پہنچتے ہیں قریش میں جو قریش کے کافلہ تھا اس کی سپہ سلال عبدالصفیان تھے قریش کی ریپریزنٹیشن کے دائے تھے قریش کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کے دائے تھے تندر کے علاوہ جو عبدالصفیان کی بیوی ہے ہندہ کے علاوہ قریش کی وہ جو ہیں پندرہ عورت ہیں پندرہ عورت ہیں سپائیوں کی جذبات کو اپسانے کے لیے جو ہے وہ شامل سو ٹوٹل جو ہیں وہ سکتین وومن جو ہیں وہ اس میں شامل نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری یہ تلوار جو ہے وہ اس لیے کہ میرے صحابی جو ہیں وہ یہ محسوس نہ کریں کہ اگر کسی کے پاس نے انکار کر دیا لیکن نبی قلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار جو ہے وہ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی نے ابو دجانہ نے اس تلوار سے بڑی بہادری سے لڑے بعد میں یہ جنگ جو ہے اچانک سے شروع نہیں ہو جاتے کوئی بھی جنگ جو ہے جب شروع ہوتی ہے تو بقائدہ جو ہے وہ اس کے لیے آخری دفعہ پیس اور نیگوسٹیشنز اور معاملات جو ہے ان کو ڈیل کرنے کی گھسوس کے جاتی ہیں یہ جنگیں جتنی بلاہر سننے پڑھنے میں اچھی لگتی ہیں حقیقتا جب آنگ گراؤنڈ آپ کو جا کے لڑنا پڑتا ہے یہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں تو خرابہ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ریکھنا چاہتا سب ہی آوائٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ابو عامر اوسی قریش کی طرف سے ابو عامر اوسی جو ہے وہی کیسا برسن تھا جسے مسلمانوں کی دعوت اور مسلمانوں کی طرف سے پیس کے معاملات کو کمزوری سمجھا ابو عامر اوسی نے جنگ اہد کا آغاز پر جنگ اہد میں عبداللہ بن ابھی جو ہے یہ وہی منافق ہے جو کہ شیخان کے مقام سے واپس گیا یہ پوائنٹ یہاں دکھئے گا شیخان سے واپس گیا حضرت ابو دجانہ کو تلوار دینے کے ایک وجہ تھے حضرت ابو دجانہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے سر پر ریڈ سٹریپ یعنی کہ سرخ پٹی باندھی ہوئی جس کا مطلب یہ تھا کہ ابو دجانہ نے یہ کہا تھا کہ میں اس جنگ سے واپس جانے کے لئے نہیں آیا اگر میں جاؤں گا تو واپسی پر میری جو ہے وہ سب لاشیز آئی جنگ اہد میں جب ابو آمیر اوسی نے جو ہے آغاز کر دیا اس جنگ کا تو مسلمانوں کی طرف سے پیر اندازی نے سب سے پہلے پہل کی گئے پیر اندازی میں تزمان جو تھے تزمان انہوں نے سب سے پہلے تیر اندازی سے پہل کی اور مسلمانوں کی طرف سے ریسپانس کیا وحشی بن حرپ وحشی آپ جانتے ہیں وحشی جو ہے اندہ کو ایک ہی مستہ تھا اور وہ حضرت حمزہ پہ تھا وحشی بن حرپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رہے ہیں ان کو شہید کر دیا تھا وحشی بن حرپ بسیکلی غلام تھا یہ جبیر بن متعم کا غلام تھا میں نام لکھ دیتا ہوں یہ زبیر نہیں ہے جبیر ہے جبیر بن متعم جو ہیں اس کا غلام تھا اس نے ہندہ کے کہنے پر حضرت حمزہ کو شہید کیا اور حضرت حمزہ کو شہید کرنے میں ہندہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے اپنے زیورات جو ہیں وہ انعام میں دے دیا آج بھی اب خواتین سے انتر زیور جا لے کے دیکھیں ہم کو پتا چلے گا کہ وہ اس کے اندر جو ہیں وہ they feel something کہ یہ ہماری personal property ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں دیتی ہیں کبھی بھی نہیں دیتی ہیں سو لیکن ہندہ نے اتنی اس کے اندر آگ تھی اتنی جو ہے وہ زیادہ اسلام کے خلاف بہت تھا کہ حضرت حمزہ کو اس نے شہید کروانے پر اسے اس کو اپنے زیورات انعام میں دے دیا حضرت حمزہ کے ساتھ چونہیں حضرت حمزہ کے بانچے تھے عبداللہ بن حج چونہیں وہ عبداللہ بن حج چونہیں وہ یہ بھی شہید ہوتا ہے مسلمانوں کے طرف سے مخصف موائنٹس جو ہیں جنہیں بھی وقصر سم نے بتائے تھے ان سب کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے یہ بچپن سے پڑھتے سنتا ہیں ایک صحابی ایسے تھے جن کے ابھی شادی ہوئی تھی ان کا نام جو ہے وہ حنزلہ بن عمیر تھا حضرت حنزلہ بن عمیر جو ہے وہ ان کی ابھی شادی ہوئی تھی اور جس جب جنگ کا اعلان ہوتا ہے وہ اپنی شادی والی رہتی جو ہے وہ آ جاتے ہیں جنگ کے لئے آ جاتے ہیں اسلام کی پکار پرزیں وہ لبائک کہنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ غزو اہت میں اگر کسی ایسے صحابی کو جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا وہ حنزلہ بن عمیر ہیں اس کی ان کا ایک ٹائٹل ہے غسیل ہمیں انہیں بتا دیتا ہوں بکھتے ہوں غسیل ملاحقہ ان کا جو ہے وہ ٹاپک ہے یعنی انہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا جنگ اہت میں جبل الربات جو ہے وہ جگہ تھی جہاں پہ نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو جنگ کے سپر سلار تھے انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہاں پہ میں پچاس تیر انداز مقرر کر رہا ہوں یہاں سے آپ لوگ نہیں جائیں لیکن پچاس تیر اندازوں میں سے جب چالیس نے یہ دیتا کہ اب تو جو ہیں وہ جنگ دیت چکے ہیں وہ چھوڑے اور انہوں نے جو وہاں پہ مالی غنیمت تو سمیڑنا شروع کر دیا ایک ایسے صحابی جن کا نام عمرو بن ثابت ہے انہوں نے عمرو بن ثابت جو ہیں ایک ایسے صحابی بنے ایک ایسے جو ہیں وہ انسان بنے جس نے اسی جنگ میں جو ہے وہ اسلام قبول کیا نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سشیف لے گئے اور بتایا کہ میں کسی ڈرڑ کے بغیر کہ ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں لیکن میرے دل جو ہے وہ نہیں مانتا میرے دل یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو دین آپ لے کے آئے ہیں وہ سچا ہے اور میں جو ہیں وہ کافیوں کی طرف سے نہیں آپ کی طرف سے لگنا چاہتا ہوں میرے یہ دل کی بکار ہے تو عمرو بن ثابت جو ہیں انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا چونکہ سیچویشن ایسی تھی کہ جب یہ مسلمان جنگ ہار رہیتے بعد میں اور اس وقت یہ آئے تھے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے کیونکہ ان کا جو ایمان تھا وہ بغیر کسی در کے یا بغیر کسی مطبت تھا انہوں نے ایک بھی نماز ادا نہیں کی اور یہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے شہادت جو ہیں وہی شریعت ہوئے عمرو بن ثابت ایک ایسے جو ہیں وہ صحابی بنے جنہوں نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی اسلام قبول کیا لیکن یہ شہید ہیں سنگی احد میں حضرت معصب بن عمیر جو ہیں وہ معصب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل وڑی ملتے بڑی محبت کرتے تھے حضرت معصب بن عمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن شہید ہو جاتے ہیں جیسے یہ شہید ہوتے ہیں مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں میں نے کہا تھا کہ جب سپا سلار جو ہے وہ قدانہ خاصتہ نیچے گرتا ہے یہ جن سے چلا جاتا ہے تو ساری کے ساری فورج جو ہے وہ خوصلہ چھوڑ دیتی ہے حالانکہ سپا سلار لڑنی رہا ہوتا لیکن اس کی موجود بھی سے یہ ایسے یہ کہ جیسے ملکہ برطانیہ مڑتی ہے تو ساری کے سارے برطانیہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید یہ تو یونٹی کی علامت جنگی احد میں نبی بغ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حضرت معصب بن عمیر جو ہیں وہ ان کی شہادت جو ہے وہ یوں سمجھا گیا کہ نبی بغ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے آپ کے گرد بھی جو مسلمان موجود تھے دا پروفیٹ پیس بھی وہ بہن ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی بغ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معصب بن عمیر ہیں جو معصب بن عمیر ہیں وہ نبی بغ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایرد گرد جو صحابی جو لڑ رہتا ہے جو جنگ میں جب کفار نے یہ دیکھا کہ نبی بغ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہیں وہ لوگ بہت کم رہ گئے ہیں اور ذرا امیجن کی جو ہے وہ تین ہزار تھے اور مسلمان جو ہیں وہ اب سیون ہنڈر تھے اور سیون ہنڈر میں سے بھی دیفنیٹلی بہت سا مسلمان شہید ہو رہے تھے کچھ جو ہیں وہ مال غنیمت جو ہیں وہ سمجھ رہے تھے چالیس کے قریب جن کی ڈیوٹی جو ہے وہ جبرالرباد پہ تھی عبداللہ بن کمیہ عبداللہ بن کمیہ جو ہیں یہ ایک ایسا پرسن ہے یہ آتا ہے یہ نبی کنج صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے آپ کے چہرے پر جو ہے وہ عملہ کرتا ہے نبی بغ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں اور دفاع نہیں ہوتا بچ جاتے ہیں لیکن صحابہ کلام ہم زیادہ گرد نہیں تھے تلوار آپ نے بودہ جانا کو دے دی تھے اب سیچویشن جو ہے وہ کچھ مزید یہاں پہ بگرتی ہے اس سے سکرین شوٹ لینے سے ہم ہمڈی سکرین پر جانا چاہتے ہیں ہوئی لیکن زیادہ ڈیوٹی تاکے ہم آدلی جو ہے وہ سکرین پر سانے تھے جی پوائنٹ نمبر 14 سکرین شوٹ کسی نے لیا ہے پہلے مجھے بتا دیسے ہوں گا اوکی اب جہاں کوئنٹس کوچھیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ والا جو پوائنٹ ہے اور یہ والا پوچھنا ہے سوٹین نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہاں سے کوفار کی طرف سے ابو آمر آسی نے جو ہے وہ جنگ کا آواز کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے قضمان میں جو ہے وہ پہل کی تھی تیر اندازی سے انہوں نے جواب دیا تھا ابو آمر آسی جو ہے جب انہوں نے جنگ کے لئے پکاڑا تھا تو مسلمانوں کی طرف سے چاہے وہ پتیر سے پہلے جواب کی گئے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس وہ یہ والا موائنٹ ہے ویشی بن حرب جو ہے وہ جبیل بن موطن کا جو ہے وہ غلام تھا اندہ نے تو اس کی خدمات دیتی نا جبیل بن موطن جو ہے وہ ویشی کا اصل مالک تھا ٹھیک ہے ویشی بن حرب جو ہے وہ لیے جی چلیے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میں آپ کو پوائنٹس بتا رہا تھا کہ اب جو ہے وہ جنگ اوہد میں ایک اور جو ہے وہ کافر پہلے والا وہ عبداللہ بن کمیہ تھا جس نے آٹیٹ کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دوسرا جو کافر تھا وہ اتبہ بن ابی وقاز تھا اتبہ بن ابی وقاز جو ہے وہ اتبہ بن ابی وقاز جو ہے وہ اس نے کیا کیا تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شرے پر اتنی زور سے پتھر مارا تھا کہ آپ نے جو ذرہ پہنی ہوئی تھی وہ ذرہ جو ہے وہ آپ کے چہرے کے اندر اس کی کڑیاں جو ہے وہ پرست ہو گئی اور بعد میں جو ہے وہ حضرت ابو عبیدر نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بالکل نہتے جو ہے وہ کفار کے نظر میں ہیں تو پھر عوضت ابو عبیدر جو ہے وہ وہاں پہ فوراں سے لپتے ہیں ہاتھ میں برداشتی ہوا کہ خریہ جو ہے وہ پرغمبر خدا کے سہرے میں پرست ہوئی اور وہ ہاتھ سے نکل نہیں رہی تھی تو انہوں نے اپنے دانتوں سے جو ہے وہ پوری کا پورا زور لگا کے ان کو پھینچا جنگ عوض میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنات مبارک یا مکمل یا اس کا کچھ حیصہ جو ہے وہ کچھ پار جو ہے وہ ٹوٹ گیا آپ کی ہونٹ مبارک اور چہرہ مبارک لی زخمی ہوا غزوہ ہونٹ کی سمری یہ رہی تھی کہ تیس کے قریب جو مشک تھے نون بلیورز تھے ان کی وہاں پہ موت واقعہ ہو جاتی ہے قتل ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان جو ہیں وہ زیادہ شہید ہوتے ہیں سیونٹی مسلم جو ہیں ان کی شہادت ہوتی ہے اب جو ہے غزوہ ہوت کی شکست کی وجہ جو ہے وہ وجہ جو ہے وہ یہاں پہ مال تھا یہاں پہ جو ہے وہ materialistic approach تھی وہ اس کی شکست کی وجہ تھا اور غزوہ ہوت کی شکست کی وجہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود جو ہے وہ بتایا سورہ الامران میں غزوہ ہوت کا نام لیکن نہیں بلکہ الامران میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں مال کی محبت جو ہے وہ پھر اسے منع فرمایا دیکھیں یہ بھی گوشہ جاتا ہے کہ کون سی قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں مال کی محبت سے جو ہے وہ منع فرمایا غزوہ ہوت میں مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ 14 جو ہیں وہ women تھی قوتین شامل تھی جو زخمیوں کو پانے پلانا اور اس کے علاوہ ان کی مرہم پتی جو ہے ان کے فرائد سال انظام دے رہے ایون کے جب مسلم جو ہیں جب میل مسلم چارے کے سارے جو ہیں وہ نبیقی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب سے حضرت نواصف بن عمیر سمجھتے ہوئے چلے گئے تھے اور کوئی باس نہیں تھا اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں مسلم وہ ختم تھی بڑی بہادر ختم تھی حضرت سودہ جو ہیں وہ یہ نبیقی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت سودہ جو ہیں حضرت سودہ جو ہیں وہ کافیروں کے جب دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جسم پر بھی جو بارہ کے قریب جو ہیں وہ زخم آتے ہیں بارہ مختی پوائنٹس پر جو ہیں وہ انجریز انہیں ریسیب ہوتے ہیں حضرت ابو عبود کی ایک صحابی ایسے تھے جب کی نماز جنازہ کو ستر دفعہ سیمنٹی ٹائمز پر آیا گیا تھا اور وہ حضرت حمزہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کو ستر دفعہ جو ہے وہ بڑھایا گیا تھا آپ کی نماز جنازہ کو خود نبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا تھا یہ اغت بسیکلی ایک پہار کا نام ہے سو یہ ایسا موچن ہے جو کہ مکہ سے تین کلومیٹر کے پاسے برواقع ہے سو اغت کا مکہ سے ڈسنس تین کلومیٹر ہے اچھا تھی جنگ اغت جو ہے وہ سات یہ شوال کے مہینے میں وہ لڑی جاتی ہے اور یہ سیون شوال کو جو ہے وہ لڑی جاتی ہے سات شوال تین ہجری جو ہے وہ اس میں یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جاتی ہے جنگ اغت میں ہندہ نے حضرت حمزہ کی لازت کے آزار کارت پر ہندہ جگر چبا لیا تھا جنگ اغت میں مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی مسلمانوں کے شہادتیں جو ہے وہ زیادہ ہوئی جنگ اغت کے دوسرے دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شفیان کا تو آتپ کرنا جو ہے وہ شروع کیا ٹھیک ہے سو میں نے بتایا کہ یہ فاسلا میں نے بتایا ٹھیک ہے فاسلا اس کا بتایا مکہ سے یہ تین کلومیٹر کے فاسطر بڑا ٹھیک ہے مکہ سے جو ہے اہمو تین کلومیٹر کے فاسطر بڑا ابو شفیان جو ہے اس نے دوسرے دن جو ہے جب مسلمان جو ہیں وہ اس جنگ کی اندر ان کا جو ہے شکست ہوتی ہے تو پھر بھی جو ہے وہ دوسرے دن جواہ وہ آ جاتا ہے اب باقی جو ہے ابو سفیان جب اس کی تعاکب کرتے ہیں تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں خود جو ہے وہ جاتے ہیں اور خود جاتے ہوئے بھی اس کو جو ہے وہ حمرول أسد کے مقام پر جواہ وہ پکڑ لیتا ہے حمرول أسد کے مقام پر جواہ وہ پکڑ لیتا ہے حمرول أسد یہ نا حسن یہ مدینہ میں بھی موانٹین نہیں ہے ان فیکٹ ہی مدینہ کے نورٹھ میں غالباً ہے نورٹھ میں ہے اور اس میں میرا خیال ہے یہ بڑی فیموس موانٹین ہے اور اس میں یہ مکہ کے اور مدینہ یہ دونوں کسی سیٹی کے اندر سیچویٹری نہیں ہے میرے جانوزیں نے بتایا کے مکہ سے وہ دسٹرمس ہے اس کا مدینہ سے بڑ روزہ مدینہ کے یہ نورٹھ میں ہے جائے ہے نورتھ میں ماؤنٹن ہے لیکن مکہ سے جو ہے وہ اس کا ڈسنس ہے وہ تین کلومیٹر مکہ سے ٹھیک ہے جو آپ بتا رہے ہیں وہاں سے یہ نورتھ میں ہے آپ اسے نہ دیکھ لی جائے گا آئی تنک کہ آپ کو چیزیں کلیر ہو جائیں گی تو جی نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سوفیان کا خود آتب کیا اور اسے ہمارا الاسد کے مقام پر جو ہے وہ جا کے پکڑ لیا غزبہ افت کی دوسرے دن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ابو سوفیان نے جب پیچھا کیا وہ خود جو ہے وہ پہنچے اور کوشش کی میں جو ہے وہ خود ابو سوفیان سے جو ہے وہ میدان جن میں اس کو جو ہوں وہ دیکھ سکتے لیکن ابو سوفیان وہاں سے بھی دوبارہ بھاگ گیا غزبہ فرکان کو جو ہے غزبہ بدر کو غزبہ فرکان بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ دوسری جنگ تھی غزبہ احد تھی اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا اور یہ نقصان جو ہے وہ ہونا ضروری تھا کیونکہ مال کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ بہتری ہوتی ہے مال کی محبت کے بارے میں بتانا تھا اور یہ بھی بتانا تھا کہ جب آپ اپنے سپر سالار کی جو ہے وہ بات نہیں مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے تو یہ دو امپورٹنٹ جو ہے وہ غزبہ غزبہ بدر اور غزبہ احد جو ہے کل کی سیٹنگ میں ہمارے پاس جو ہے وہ غزبہ خندق صلحہ ہدیبیا اس کے بعد جو ہے وہ ہم بسکس کریں گے صلحہ ہدیبیا کے ہے پھر غزبہ خیبر سے پھتا مکہ تک اور پھر رہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہنین سے تبک کا کندر سال تو پیشن ہے تو پیشن پوچھا جا سکتا ہے اگر ویس برسال فرمائز وہی پیشن اور ہے تو پیشن پوچھا جا سکتا ہے ٹک ہے پیشن پوچھا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی